تو روایتی کھیل پنجابی کلچر کا عام حصہ ہے اور کبٹی ان میں سرے فیرست ہے اور وہ بھی اگر یورپ میں ارامات کی پر ساتھ کے ساتھ ہو تو کھلاڑی اور شاہ کی دوڑے چلے آتے ہیں ایسا ہی ایک پنجابی میلہ بارسلونہ میں منقض ہوا جس میں بھارتی کبٹی کھلاڑیوں نے بھی پور شرکت کی احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پین کے شہر بارسلونہ میں پنجابی میلے کا احتمام جس نے آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں شہر پاکستان کبٹی کلپ نے کیا کبٹی ٹورنامیٹ میں جورک بھر سے کئی ٹیموں نے شرکت کی ٹیمیں سینئر اور جنئر کیٹگریز کے ساتھ ٹورنامیٹ میں شریک ہوئیں پاکستان کی نمائنگی شہر پنجاب کبٹی کلپ جبکہ بھارت کی نمائنگی چڑھتی کلان کلپ نے کی جیتنے والی سینئر ٹیم کے لیے اکتیس سو یورو جبکہ جونئر ٹیم کے لیے پچیس سو یورو کی انامی رقب رکھی گئی تقریب کے مہمانے خصوصی چودری امانت حسین مہر تھے جبکہ خاتون میر بادالونا دلوں سباتی نے میلے میں خصوصی شرکت کی کھلاڑیوں نے شاندار کھیل پیش کر کے شائقین سے خونداد مطول کی ٹوٹمنٹ شہر پاکستان کبٹی کلپ نے بھارتی چڑھتی کلان کبٹی کلپ کو ہرا کر اپنے نام کیا بھارتی ٹیم اور کلاڑیوں کو ہزاروں یورو انہاباد سے نوازا گیا جبکہ رنر اپ بھارتی ٹیم نیڈی کوب انہاباد سمیٹے دنیا نے اسے خصوصی گستگو کرتے ہوئے مہمانوں کا کہنا تھا کہ اس طرح کی دبری بات پاکستانیوں کو اپنی مٹی سے جوڑے رکھتی ہیں مہمان خصوصی چودری امانت حسین مہر کا کہنا تھا کہ کلاڑیوں کی سرگرمیاں سہت مند معاشرے کو تشکیل دیتی ہیں بارسلونہ میں پاکستانی کھیلوں خاص کر کورڈی کی ترویج باعث تحسین ہے ایسے پروگرام ہماری بلد ہماری ثقافت کو ملہ رکھنے کے لیے بورٹ ہوتی ہیں یہ ایسے پروگرام ہے جو ہمیں مل بیٹھتے ہیں اور ہماری دمری اور ہماری صحیح سب کے لیے دیتی ہیں چائکین کا کہنا تھا یور برسی آئے پاکستانی کلاڑیوں کے کھیل نے انہیں بہت لطف دیا دیارے غیر میں پاکستان کی ثقافت اور کھیلوں کو دیارے غیر میں پروان چڑھانے والے مبارک بات کے مستحق ہیں پاکستانی کلاڑیوں کے لیے دیارے ہیں گیمہ اپنے ملک سپیس پین میں چھے ہسی جڑے ہوں نے آج سال سالانہ جڑے ہوں پروگرام کرنے شائکین نے بڑی میچ کہے تمام کرنے پر چہرے پاکستان کا بڑی کلپ کو مبارک بادے پیش کی انتظامیہ نے بھی اس طرح کے مزید